بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشد ممون امید ہے آپ سب دوست خرید سے ہوں گے آج میں بہت آسان سے ایک رسپی لیا ہوں مولی کے پراتھے سار ٹرماتر کی چٹنی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اے ریسپی شروع کرتے ہیں مولی لیئے سب سے پہلے ہم ان کو کار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اچھی طرح چھلی کے ساف کر لیتے ہیں ایسے آپ کٹر کی مدد سے اس کو آرام سے ایسے ساف کر سکتے ہیں ابھی ہم کدو کاش کی مدد سے ایسے مولیوں کو کدو کاش کر لیں اس طرح ہم دونوں مولیوں کو ہم نے کدو کاش کر لیا دونوں مولیوں کو ہم نے کدو کاش کر لیا اب اس کو آتھوں کی مدد سے ہم اس کا ایسے سارا پانی نکال لیں گے ایسے پانی نکال گے اب ایک بول کا ہم ڈالیں گے پانی سارا نکل رہے ہیں اندر سے مولی کو ہم نے کدو کاش کر لیا اس کا سارا پانی ہم نے نکال لیا یہ دیکھیں بلکل خشک ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم مسالے ڈالنے لگیں سب سے پہلے ایک چمچ چاڑ مسالے کی ایک چمچ لال مارس کی ایک چمچ دڑا مارس کی اور ایک چمچ آم آم چور پوڈر کی ڈالنے لگیں ایک چمچ نمک کی نمک آپ ٹیسٹ کے مضابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں پراتھے گاکچائیں زیادہ چٹ پٹھا بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا سبز دنیا ہمیں تقریباً ارے پیاز کی ٹار عدد سبز مرز کی اس کو ہم چھوٹا چھوٹا ایسے کار لیتے ہیں بسم اللہ رہا ابھی ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں بسم اللہ رہا مسالے کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا آپ اس کو زیادہ سپیس ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو ہم نے اس کے اندر مسالہ ڈالا ہے انشاءاللہ اس کے اندر پروفیکٹ ہے ریگولار جو ہمارے گھر میں آٹھا ہوتا ہے اس کے ہم چار عدد پیڑے بنائیں گے بسم اللہ بسم اللہ پشکی کی مطلب سے چار عدد پیڑے بنائیں گے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں پیڑے ہم نے اپنے ضرورت مطابق بنا لیے خوشکی کی مدد سے ہم چھوڑی چھوڑی پہلے چھپاتیاں بنایں گے ایسے آدھو کی مدد سے اور بیلنے کی مدد سے ہمیں ایسے ہم نے تیار کر رہے ہیں سارے تیار کیا ہو تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کرنے لگیں بسم اللہ جاتنا در اس کے در زیادہ ڈالیں گے پراتھے کا دب در زیکا بنے گا ابھی ہم اس کے اوپر اس کو ایسے رکھیں گے آر کو ہم اچھی طریقے سے بان کریں گے ایسے ابھی اس کے اوپر ہم بیلنے چلائیں گے اتھو کی مدد سے ہی ہم اس کو ایسی طریقے ایسے کر لیں گے ایسے ہمارا پرٹھا تیار ہو رہا ہے سپرٹھا بھیل لیا ہم نے ابھی ہم اس کو تبے کی اوپر ڈالیں گے ایک چمچ ہم آئل کی ٹی لیں گے تبے کی اوپر تھوڑا سا اس کو ایسے گریز کر لیں گے آرام سے چپاتی کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اس میں لائے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی ڈالیں گے ایسے ہمارا پرٹھا زبادست سے تیار ہو ہم اس کی سیٹ چین کر رہی ہے دیکھیں ماشا اللہ کتنا زبادست کلر آیا ہے اس کا ہم ساہل لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبادست کلر آیا ہے ہمارا پرٹھا تیار ہو گئے ہمارا پرٹھا تیار ہو جگئے کتنا زبادست اس کا ماشا اللہ کلر آیا ہے پرٹھا بھی ہم نے اسی طرح کیا دیا اس کو بھی ہم اس طرح ہی اس طرح ہم نے سیکنڈ پریک بھی تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبادست کلر آیا ہے میں آپ کو پرٹھا کی فیلنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا زبادست اندر انگیے یہ دیکھیں فل اندر سے بڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا بنانے کے لیے تین لیسن کے جلے تین عدد سبز مرچ دو عدد اری تمجھ ارہ دنیا دو چمجھ اری پیاس اس کو ہم اچھی طرح پیس لیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کم دابک کام اور زیادہ کار سکتے ہیں میں نے آدھی چمجھ نمکی ڈالے لے یہ دیکھیں ساری چٹنیں اچھی پیس پیس ہی جائے چکی ہے ابھی ہمیں اس کے اندر ایک ٹیماٹر شامل کرنے لگے ہیں شلکہ تھوڑا تھوڑا مہن اتار دی ہے ابھی اس کو ہم کاٹ کے اس کے لیے ڈالیں ایک نمبو کا رس ایستا ایستا کھڑ کے سارا مکس کھا لیں گے الحمدللہ ہماری چٹنیں تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری چٹنیں تیار ہوئی ہے پہلے آپ مولی کی پراتے کو سیمپل ٹیسٹ کریں کہ کیسا بن رہا ہے الحمدللہ بہت دیستی اور لا جواب اس کا ٹیسٹ بنائے ابھی میں آپ کو چٹنی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ مولی کا پراتھا بھی ٹیسٹ ہی ہے اور چٹنی تو اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی مولی کے پراتھے اور ٹیسٹ کی چٹنی کی ریسپی اور بہت ہی آسان ہے یہ بنانے میں اگر یہ ریسپی میری آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے دوبانہ مات بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹرکیشن آپ کو آسانے سے مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ